بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ردل فورس اٹامک مارڈل آر ڈسکوری آف نیوکلیز اس چپٹر کے شروع میں ہم نے پہلے ڈسکوری آف کیتھوڈز پڑھا تھا اس کے بعد ڈسکوری آف کینال ریز اور تھرڈ ہمارا ٹاپک تھا ڈسکوری آف نیوٹرون یعنی کہ ایٹم کے اندر اس کے اندر موجود پروٹون الیکٹرون اور نیوٹرون جو اس کے فنڈیمنٹکل پارٹیکلز کلاتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ اس کے اندر کس طرح پائے جاتے ہیں ایٹم کے اندر جو الیکٹرون موجود ہیں یا پروٹون ہیں یا الیکٹرون پائے جاتے ہیں یہ کس ترتیب سے پائے جاتے ہیں اس کو ڈسکوری کرنے کے لیے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ردل فورڈ نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا اپنا ایک مارڈل پیش کیا اس نظریہ کے مطابق اس نے ایک گولڈ فائل لی یعنی کہ سونے کا ورک لیا ایک باریک ورک اس کی جو لیند تھی اس کی جو ڈائیمیٹر تھا وہ تھا 0.0004 سینٹی میٹر یعنی کہ اس نے اتنا ایک باریک ورک لیا سونے کا اور اس نے اس باریک ورک پر الفا پارٹیکلز کی بمبارمنٹ کی الفا پارٹیکلز جو کہ ہیلیم کے نیوکلائی پر مشتمل تھے یعنی کہ پوسٹیو چارج پر مشتمل تھے اس نے اس الفا پارٹیکلز کی بمبارمنٹ کی گولڈ فائل پر سونے کے ورک پر اور اس ورک کے آگے اس نے ایک سکرین شیٹ لگا دی جسے سکرین شیٹ یا فوٹوگرافک پلیٹ بھی کہتے ہیں جو کہ زنک پلیٹی تھی انکہ اس کے اوپر گیلوانائزنگ کی گئی تھی زنک کی الیٹرو پلیٹنگ کی گئی تھی اس نے جب گولڈ فائل پر الفا پارٹیکلز کی بمبارمنٹ کی تو اس افزرو کیا کہ بہت زیادہ جو پارٹیکلز سے وہ بلکل ہی سیدھے گزر گئے بغیر کسی کے ساتھ ٹکرائے بغیر کسی کے اینگل پر ریفلیکٹ ہوئے بلکل سیدھے مڑ گئے سیدھے گزر گئے اور جا کے سکرین کے ساتھ ٹکرائے اور وہاں پر جا کر انہوں نے لائٹ پروڈیوز کی گلو پروڈیوز کی یعنی کہ جہا کر چمک پیدا کی اس نے افزرو کیا اس کی جو افزرویشن تھی اس کے حوالے سے وہ افزرویشن تھی کہ اس نے کہا کہ کم از کم اس نے بیس ہزار پارٹیکلز تھو کے جو کہ ہیلیم کے نیوکلائے پر مشمل تھے اور وہ تقریباً بیس ہزار پارٹیکلز میں سے بہت ہی کم پارٹیکلز جو تھے وہ واپس مڑے یا ڈیفلیکٹ ہوئے لارج اینگل پر بڑے زاوی پر جا کے مڑے لیکن زیادہ تر جو پارٹیکلز سے وہ بہت بلکل سیدھے گزر گئے بیس ہزار میں سے چاند ایک سے مراد پانچ سے دس پارٹیکلز جو تھے ان کا بڑے زاوی پر جھکا ہوا یا مکمل طور پر باؤنس ہو کے واپس آئے لیکن زیادہ در پارٹیکلز بلکل ہی سیدھے گزر گئے تو اس کے نتیجے میں دو ریزلٹس ہمارے پاس حاصل ہوئے جو نتائج اس کے عقض ہوئے مطلب یہ نتائج ہمارے پاس کہ ایٹم کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ خالی ہے کیونکہ مکمل طور پر پارٹیکلز کا زیادہ در پارٹیکلز کا سیدھے گزر جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے اس بات کو پروف کرتا ہے کہ ایٹم کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ خالی ہے دوسرا سینٹر ہے ایزہ پوزیٹیو چار کہ ایٹم کے سینٹر میں جو چیز موجود ہے جس کے ساتھ وہ پارٹیکلز کولائیڈ ہوکے لارڈ رینگل پر ڈیفلیپٹ ہوئے ہیں یا مکمل طور پر ہی باؤنس ہوئے ہیں واپس موڑے ہیں تو اس اس کے درمیان میں جو چیز موجود ہے اس پر چارج پوزیٹیو ہے کیوں کیونکہ ہیلیم کے جو نیوکلائی تھے ان پر بھی پوزیٹیو چارج ہے اور لائک چارج ہوتے ہیں ایک جیسے چارج ہوتے ہیں ایک دوسری کو ریپیل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ جو ملارڈ اینگل پر جو ہے پارٹیکلز ڈیفلیکٹ ہوئے جو واپس موڑے اس سے جو ظاہر ہوتا ہے جس کے جو درمیان میں موجود جو چیز موجود ہے اس پر جو چارج ہے وہ پوزیٹیو ہے تیسری نیوکلیس بہت چھوٹا ہے لیکن ایٹم کے مقابلے میں جو نیوکلیس کا سائز ہے وہ اس سے بھی بہت چھوٹا ہے بہت کام ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ پارٹیکلز بغیر بغیر ڈیفلیکٹ اسی در گزر گیا جسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایٹم کا زیادہ جسا خالی ہے اور ایٹم کے مقابلے میں نیوکلیس کا جو سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس کا بہت چھوٹا پوائنٹ ہمارے پاس الیکٹرون ڈی ریوالو آرانڈ ڈیوکلیس کے جو الیکٹرون ہیں وہ نیوکلیس کے گرد ریوالو کرتے ہیں نیوکلیس کے گرد گردش کرتے ہیں جبکہ جو پوروٹرون اور نیوٹرون ہیں وہ نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں ہم نے لاسٹین ڈسکوری آف نیوٹرون میں پڑھا تھا کہ نیوٹرون بہت زیادہ سرائیت پذیر ہوتے ہیں یعنی کہ ہائیلی پینیبریٹن ہوتے ہیں میمز وہ ایٹم کے نیوکلیس کے اندر دکھوائے جاتے ہیں اس نے بھی یہ چیز ثابت کی کہ الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ نیوکلیس کے گرد گردش کرتے ہیں جبکہ پروٹرون اور نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کا پوائنٹ نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ ایٹم نیوٹرل چونکہ ایٹم کے اندر موجود پروٹرون اور الیکٹرون کی جو اتعداد ہے وہ برابر ہوتی ہے جس کے وجہ سے ایٹم جو ہے آور آل نیوٹرل ہوتا ہے اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا کیونکہ ایٹم کے اندر نیوکلیس میں موجود پروٹرون پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور ایٹم کی نیوکلیس کے باہر جو موجود الیکٹرون ہوتے ہیں اگر یہ چارج ایکول ہوں گے تو اس وجہ سے ایٹم کیا ہوگا نیوٹرل ہوگا اسی وجہ سے ایٹم جو ہوتا ہے اوور آل نیوٹرل ہوتا ہے اس پر چارج تب ہی کیری ہوتا ہے تب ہی اس پر چارج جاتا ہے جب یہ ایٹم کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ لنک ہوتا ہے کسی دوسرے شیئر کرتا ہے بانڈ بناتا ہے تب ہی اس پر کوئی چارج اپیئر ہوتا ہے ادروائز عام حالات میں ایٹم جو ہوتا ہے مکمل طور پر نیوٹرل ہوتا ہے اس کے بعد اس چونکہ اس نے ایلفہ بائٹکل کے بابارمنٹ کی اور اس کی جو بیس تھی اس کی جو بنیاد تھی ریدر فور اٹامک مارڈل کی یا پھر ڈسکوری آپ نیوکلیس کی وہ کلاسیکل تھیوری پر تھی کلاسیکل تھیوری آپ سائنس کیا کہتی ہے کہ ایٹم چونکہ چارج رکھتا ہے لیکٹرون چونکہ چارج رکھتے ہوتے ہیں اس لیے انہیں کیا کرنا چاہیے مسلسل انرجی خارج کرنا چاہیے اگر چارج یک ایک بڑی نگہ رکھتا ہے تو یہ کیا BBC سلسل انرجی خارج کرنی چاہیے اور کنٹینو سپیکٹرم ہلکہ iOS ہوتے ہوئے نیوکلیس سے گھر جانا چاہیے اور ایٹم لہجینے یاد خریف ایٹم reais کروچہ چاہیے در حقیقت ایسا نہیں ہوتا بلکہ آپ کیا سپیکٹرم کی بجائے صرف لائن سپیکٹرم ہی شو کرتا ہے اور ایٹم اگزیسٹ ہوتا ہے اپنا وجود برقرار رکھتا ہے ایٹم کلیپس نہیں ہوتا تو اگر ہم اس تھیوری کو بظاہر معاینہ کریں بظاہر معاظنہ کریں دوسری تھیوری سے تو یہ ظاہر کرتے کہ اس کی نیوکلیس کے دریافت کسی حد تک اس کی ٹھیک تھی لیکن جو اس کی تھیوریس نے یوز کی کلاسیکل تھیوری کے مطابق چونکہ یہ چار رکھتا ہے اور نیوکلیس میں گر جانا چاہیے یہ نظریہ اس کا غلط تھا اسی نظریہ کی بنیاد پر اس کی جو نیوکلیس کی ڈسکوری تھی اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا لیکن اس کی جو کلاسیکل تھیوری تھی اس کی کلاسیکل تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا گیا چونکہ ایٹم کلیپس نہیں ہوتا بلکہ ایٹم کیا ہوتا ہے اگزیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک پوائنٹ ہمارا اور ہے اس کے اندر چونکہ چاندک پارٹیکلز مکمل ذاہر پر موڑے جس سے ظاہر تو یہ وہ ایکسپور پوزیف چارڈ ہے لیکن کچھ پارٹیکلز جو کہ مکمل طور پر واپس موڑے یہ اس بات کے نشان نہیں کرتے ہیں اس بات کو بظاہر اہمیت دیتے ہیں کہ یہ اس کے درمیان میں جو چیز موجود ہیں وہ کافی زیادہ ڈینیس ہے اور سولیڈ ہے مطلب ہم ایکزیمپل لیتے ہیں ہمارے پاس ایکزیمپلز ہے ہم ایک بال لیتے ہیں اگر ہم بال کو تھرو کرتے ہیں کسی روئی پر یعنی کہ کارٹن پر کپاس پر تو بال وہاں جا کے رک جاتی ہے واپس نہیں آتی حالانکہ جو کارٹن ہے وہ سولیڈ تو ہے لیکن ڈینس نہیں ہے کسیپ نہیں ہے لیکن اگر وہی بال ہم کسی دیوار پر تھرو کرتے ہیں تو دیوار سے بال ٹکرا کر واپس آتی ہے ری باؤنس ہوتی ہے جو دیوار ہے جو بال ہے ہمارے پاس وہ ایک تو سولیڈ ہے اور ساتھ میں ڈینسر بھی ہے جو اس کے درمیان میں جو نیوکلیس موجود ہے جسے نیوکلیس کا نام دیا گیا تھا وہ ایک تو سولیڈ ہے اور اس پر چار بھی پوزیٹیو ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ڈسکاوری اور نیوٹرون نیوکلیس آر ردھر فورڈ اٹامک مارڈر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے روایس کرنا ہے اس کی سٹرکچر ڈائیگرام بنانی ہے اور اس کو آپ نے روایس کر کے مجھے ورسل کرنا ہے وصلہ